اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل تو ویورز آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے پیاس کے پکوڑے اس سے پہلے میں آپ کو مکس ویجیٹیبل پکوڑے بنانے سکھا چکی ہوں اور آلوم والے پکوڑے اور بینگن والے پکوڑے بھی میں نے آپ کے لئے بنائے ہیں تو آج میں نے کہا کہ میں آپ کے لئے جو پیاس کے بہت ہی پسند کیا جاتے ہیں میرے خود یہ فیوریٹ ہے اور بہت کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں تو ویورز رمضان آنے والا ہے تو میں نے کہا کہ آپ جو رمضان کے لئے آسے میں پکوڑے بناتی ہوں تو رمضان میں تو کوئی افتاری جو ہے وہ پکوڑوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے پکوڑے ملیں تو میں نے بہت مختلف ورائیٹی میں پکوڑے بنائے ہیں اور میرے گھر والے بہت فرمائی سے پکوڑے بنواتے ہیں اور جس نے نہ بنائے بندہ تو وہ تو پھر کہتے ہیں کہ آج تو جو ہماری افتاری کا مزہ ہی نہیں آرہا پکوڑوں کے بغیر تو مختلف ورائیٹی ہو تو پھر مزہ آتا ہے کھانے کا تو آپ اپنی فائملی کو میرے طریقے سے ضرور بنا کے دیں مختلف طریقے کے آلو والے پکوڑے بینگن والے پکوڑے اور مکس ویجیٹیبل پکوڑے اور یہ پیاس کے پکوڑے تو بہت ہی کرسپی اور مزے کے بنتے ہیں تو ویورز روزو میں اس پکوڑوں کے بغیر تو کوئی افتاری مکمل نہیں ہوتی تو آپ نے میری ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے ویورز ان پکوڑوں میں جو انگریڈینٹس ہم نے لیے ہیں وہ یہ ہیں ون ٹیبل سپون بھنا کتہ زیرہ ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے بھر کے نمک لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے لیمن جوس لیا ہے جو اس کو مزے کا بنایا گا اور ون ٹیبل سپون کتہ ہوا دھنیا دھنیا لیا ہے ہم نے اس کے علاوہ ہم نے فائف ٹیبل سپون ہرا دھنیا لیا ہے اس کو بری کٹ لیا ہم دھنٹیوں کے ساتھ اس کے علاوہ ہم نے ون ٹیبل سپون جو ہے گرین چھلی لیا ہے اس کو بھی ہم نے کٹ لیا ہے کٹ کے اس کو تیار کر لیا �ądہ میں ڈالنے کے لیے ہاف ٹی سپون ہم نے حلدی لیا اس کو پکوڑوں کو اچھا سا جو کلر دینے کے لیے اور ریٹ چلی فلیکس ہم نے لیا ہے ون کی سپون اور ون کی سپون ہم نے ریٹ چلی پوڈر لیا ہے ون کے جی ہم نے پیاز لیا ہے اور اس کو بریک لچے دار ہم نے بریک بری کٹ لیا ہے تاکہ اور اس کو ہم نے اچھا ہاتھوں سے مسل کے اس کو لیدہ لیدہ کر لیا ہے تاکہ یہ مزے کے پکوڑے جو ہیں وہ بند کے تیار ہوں یہ دیکھ لیں کہ یہ پیاز جو ہے ہم نے بریک بری کٹا ہے اس کا وہ پیلے والا پارٹ ہم نے لیدہ کر دیا تھا بیک میں سے جو ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بریک بریک جو ہے لیدہ لیدہ ہمارا پیاز ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے بیسن جو لیا ہے وہ ون کپ لیا ہے ہم نے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے جو لیا ہے وہ رائس فلاور لیا ہے ویورز تو ہم نے پیاز لیا ہے اب اس میں ہم جو ہے اپنے سپائسز شامل کریں گے باری باری میں ہم شامل کرتے جائیں گے تاکہ ہمارے کرسپی سے پکوڑے وہ بین کے ریڈی ہوں تو اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں یہ ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون اس کو بہت ہی چٹ پٹا ٹیسٹ دینے کے لیے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پیاز کے جو وہ ہے بلکل بریک ہے اور علیہ دل اب ہم اس میں جو ہے ہلدی شامل کر دیتے ہیں اس سے بہت اچھا کلر آئے گا پکوڑوں کا تو یہ ریڈ چلی پوڈر بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ریڈ چلی فلیکس ہم نے اس میں شامل کرنے لگے ہیں تو اس طرح سارے باری باری جو ہی ایک اٹھا ہوا دنیا ہم شامل کرنا ہم سارے مسالے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے سے ہم نے مکس کرنا ہے بتاقت میں کوٹنگ ہو جائے کہ پیاز کی اوپر سارے مسالوں کے یہ دیکھیں ہے ہم نے نمک شامل کر دیا اب اس میں تو بیسن ہم نے بھاڈ میں ڈالنا ہے پہلے جو ہے لیمن یوس ڈالیں گے اور اس طرح سارے مسالے ڈال کے ہم اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرنا Diam مونہ گھٹا زیرہ جو کہ ہم نے ون ٹیبل سپون لیا ہے یہ ہم نے گرین چلیا اس میں شامل کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے کاٹی ہوئی ہے اور یہ فائف ٹیبل سپون ہم گرین جو دھنیا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اس سے ایک پکوڑوں کی وہ خوشبو بہت زبردست قصوں کی خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے پکوڑوں میں جو ہے ہرا دھنیا بہت ہی مزے کا لگتا ہے لیمن اور ہرا دھنیا ہری میچیں ہم نے لیمن بھی شامل کر دیا ہے تو اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ نکل کے آئے گا اس کو ہم ہاتھوں سے یہ ہم لیمن شامل کر رہے ہیں تو اس سے بہت ہی اچھا اور مزے کا ٹیسٹ نکل کے آئے گا دیکھیں کتنی زبردست مسالوں کی خوشبو آ رہی ہے اب ہم ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے تھوڑی دیر ہم چھوڑیں گے کہ یہ پانی جو ہے وہ ریلیس کر دی جو پیاز ہے اور مسالیں ہیں ہرا دھنیا وغیرہ اور لیمن وغیرہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں کتنی جو ہے بیسن کی مقدار ڈالیں گے ہماری جو ہے پکوڑیں اچھے سے کرسپری سے بن کے ریلی ہوں ہم مکس کرتے جا رہے ہیں اس کو مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے پانی ریلیس کر دیا ہے اب ہم اس میں جو ہے بیسن شامل کریں گے اور چاول کا آٹا شامل کریں گے اس بیسن شامل کر کے ہم دیکھیں گے کہ آپ ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کتنا بیسن رکوائر ہے ویسے ہم نے ون کپ لیا ہے دیکھتے ہیں کہ پورا ون کپ جائے گا یا نہیں جائے گا اور یہ ٹو ٹیبل سپون ہم نے جو ہے رائس فلاور لیا ہے یہ ہم مکس کر لیں اور اس کے دیکھ لیں گے اس کا ٹیکچر کیسا آتا ہے تو یہ مکس کرتے جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں جائے گا باقی بیسن بھی جو ہے اس میں ڈالنا پڑے گا کیونکہ پانی بھی یہ جو ہے پانی جو ہے پانی کی ضرورت پڑے گی بیسن کی بھی اور پانی کی بھی کیوں یہ جو ہے مٹیریل سارا ڈرائی ہو رہا ہے اور اور ہم نے بیسن اس میں شامل کر دیا ہے ہاں پانی بھی ڈالنا پڑے گا مکسچر کو ایک جو ہے اچھا ٹیکچر دینے کے لیے اور صحیح پکوڑا بنانے پڑے گا یہ دیکھیں کہ ہم اس میں پانی شامل کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ ہم کرتے جا رہے ہیں اور مکس کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ ہمارا اچھا سا مکشر بن کے ریڈی ہو اس طرح کر کے میں دیکھوں گی کہ یہ ہمارا پکوڑا بننے کے لیے ریڈی ہو اور یہ بکھرتا تو نہیں ہے مٹیریل اور پانی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے جو پرفیکٹ ہم نے مٹیریل تیار کرنا ہے پکوڑوں کا یہ بہت ہی زبردست اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اب یہ تو یہ فرائی ہوں گے تو پھر کتنے مزے کے بنے گی یہ دیکھیں کہ ہر پیاس کا جو سلائس ہے وہ لیدہ لیدہ یہ دیکھیں اب میں دیکھ لیتی ہوں کہ یہ مٹیریل جو ہمارا بکھر تو نہیں رہا یہ پرفیکٹ جو ہے یہ دیکھیں گے یہ تیار پکوڑا جو ہے وہ تیار ہوگا یہ نہیں بکھر رہا بلکل پرفیکٹ اس کی جو ٹیکسچئر ہے وہ تیار ہوگا پکوڑوں کا بیورز اب ہم جو ہے اس کو میکس کر لیا ہے تو اب ہم فرائنگ کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم اپنے پکوڑے فرائی کر سکیں گی ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں میں گی میں بنا رہی ہوں آپ کی مرضی آپ اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گے گی ہمارا جو ہے وہ فرائی کے لیے تیار ہے اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے کوڑا اب دوسرا میں ڈالوں گی اس میں اسی طرح باری باری میں ڈال کے تو ان کو فرائی کر لیتی ہوں تو یہ جو ہے گی ہمارا پرفیکٹ جو ہے گرم ہو چکا تھا اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کا فلیم لوگوں سلو کر دینا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اگر یہ جل گئے تو پھر اوپر سے تو یہ پک جائیں گے اندر سے کچھی ہوں گے اور کیسپی بھی نہیں ہوں گے تو اس لئے آپ نے پہلے گھی کو گرم کر لینا اس کے بعد جو ہے وہ فلیم سلو کر دینا ہے اور اس کے بعد ان کو فرائی کر لینا ہے اب ہم ان کو پلٹ دیں گے اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ہے نا دوسری طرف سے پک چکے ہیں ان کو جو کر کے ہم جو ہے نا ہر طرف سے پکا کے پھر ان کو فرائی کر کے تو نکال دیں گے یہ دیکھیں ہم فرائی ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھی میں ان کو جو ہے پلٹ رہی ہوں دوسری سائر سے تو گی آپ کو کوشش کیا کریں کہ بہت زیادہ بھی نہ ہو بہت بڑی کڑائی نہ لیں تاکہ آپ وہ ہی گی بار بار روزوں میں استعمال نہ کریں اگلا گی جو ہے ختم ہو جائے تو نیکس نیکس ڈے آپ جو ہے نا میں اور گی تازہ فریش لیں یہ ہم نے پہلا جو ہے بہج ہے وہ فرائی کر لیا کر لیا اور اس کو ہم نکال رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا میں سٹینر میں ان کو نکال رہا ہے تاں کہ جو ہے گی وغیرہ ان میں سے نکل جائے وہ یہ کرسپی پانے ان کا باقی رہے ہیں اب میں اس میں دوسرا جو ہے وہ دوسرا بہج ڈالوں گی وہ میں نے ان کو سٹینر پر نکال رہا ہے اور اسی طرح آپ نے جو ہے ان کو کسی سٹینر وغیرہ میں نکال رہا ہے تاں کہ ان کا کرسپی بن رہے اور گی جو ہے ان میں سے بلکل جو ہے وہ سٹین ہو جائے تو یہ میں اپنا دوسرا بہج اس میں ڈال رہی ہوں فرائنگ کے لیے تو میں نے آنچ کو جو اب سلو ہی کیا ہوا ہے پہلے پہلے جیسے میں نے ریڈی کیا ہے ڈالنے کے بعد ان کو میں سلو پر کروں گی پھر جب تھوڑا سا میں فلیم جو ہے وہ ہائی کر دوں گی میڈیم ہائی زیادہ ہائی نہیں کرنا تاکہ جو ہے نا وہ ہمارے کرسپی اگر آپ کم اس پر ڈالیں گے تو یہ کرسپی بن کے ہوں گے تو اگر آپ فلیم جو ہے پہلے ہائی کر دیں گے تو وہ جل جائیں گے اور ان کا کرسپی بنے رہے گا تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہم نے میں نے اُلٹ بھلٹ کر دی ہیں تو یہ بھی مارے بن کے ریڈی ہو چکے ان کو بھی جو ہے نکال لیتی ہوں اسی طرح ہم جو ہے اپنے سارے جو ہے پکوڑے بنا کے ریڈی کر لیں یہ دوسرا بیج میرا فرائی ہو چکا ہے تو ویورز اسی طرح ہم نے سارے پکوڑے جو ہیں وہ فرائی کر لیا ہے اور اب میں آپ کو ہم جو ہے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ویورز صاحب ہم نے ان کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے سرونگ جو ہمارا پلیٹر ہے اس کو ہم نے ریڈی کر لیا اور ساتھ میں نے ہر دنیا اور پدینے کی جو دہی کے ساتھ گرین چٹنی وہ ہوتی ہے دہی والی وہ اس کے ساتھ میں سرب کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور ان کے بغیر تو پکوڑوں کے بغیر تو رمضان رمضان لگتا ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس مختلف ورائٹی ہونی چاہیے پکوڑوں کی کہ آپ کی فیملی بور نہ ہو کہے کہ ایک ہی طرح کھا کھا کے بور ہو گئے کبھی پیاس کے آپ ان کو بنا کے دیں کبھی مکس ویجیٹیبل کے تو میرے تو یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں اور یہ گرین چٹنی جو دہی کے ساتھ بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کو سرب کریں تو بہت مزے کے لگتے ہیں تو وی ویرز اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ بکس میں کومنٹ کرو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے میری اجازت دے اللہ حافظ